میں شروع کرتا ہوں اس پاک استی کے نام سے جو سب جہانوں کو فالنے والا ہے لاکھوں اور کرولوں سلام میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات اکرامی میں آپ سے مخاطب ہوں میں آج کچھ پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں میرا نام آجی چودری مامن قربان ہے میں لنڈن کے ساتھ ایک شہر ہے لوٹن میں لوٹن شہر میں رہتا ہوں پچھلے پچاس سال سے میں کچھ پاکستان کے حوالے سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے علاہات وقیات دے کر مجھے ارانگی ہوتی ہے اور کہ جب سے امران خان کی حکومت بنی امران خان وزیر آزم بنے ہمارے عبرسیس پاکستانی اور کشمیری کشمیریوں کو بڑی آس عمید لگی کہ یہ ایک وائد لیڈر ہے جو بڑے عرصے کے بعد ہمیں ملا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم اس کا فضل ہے کہ ایسے عظیم لیڈر امران خان جیسے اس صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو آؤ پاکستانیوں کشمیریوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیز بچوں میرے عزت کے لائے کہ میری مو بینوں میری بیٹیوں میں آپ سے درپاس کرتا ہوں کہ آج کے علاق جو پاکستان میں بن رہے گئیں ہو رہے گئیں اس کے بارے میں میں آپ سے درپاس پر زور اپیل کرتا ہوں کہ آؤ امران خان کا ساتھ دو اس کی کھل کا رمایت کرو یہ ایک وائد لیڈر ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے امران خان کی عزت کرو اترام کرو اس کی عطا کرو اس کی عزت کرو اور اس کی اماد کرو کہ یہ عظیم لیڈر آپ کو پھر نہیں ملے گا یہ صدیوں میں ایسے عظیم لیڈر پیدا ہوتے ہیں تو خدا کی قسم میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ پاکستانیوں جو مب وطن ہیں امران خان ایک وائد لیڈر ہے جو ہمارے پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے ہمارے ملک کی ترقی معاشی اور کشال بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس نے بہت اچھے کام بھی گئے ان چار سالوں میں اس نے جو یونائٹر نیشن میں کھڑا ہو کر پوری دنیا کے سامنے یونائٹر نیشن میں کھڑا ہو کر جو باتیں کی ہیں خدا کی قسم ایسا عظیم لیڈر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا بڑے جوش اور فروش کے ساتھ اس نے جو تقریر کی ہے یونائٹر نیشن میں وہ ایک وائد لیڈر امران خان ہی کا سکتا ہے جس نے بلا کسی پرچی بلا کسی افیر اور بڑے موتبانا جوش فروش کے ساتھ اس نے جو تقریر کی مقبوضہ کشبیر کے بارے میں ایک وائد وہی لیڈر ہے جس نے مقبوضہ کشبیر کا کیس لڑا دوسرا اسلامی فوبیا کے بارے میں جو قرادات پندرہ مارچ کو قوم اتداء میں منظور کرے گی وہ بھی امران کی کاشون اور محنت کا نتیجہ ہے یار وہ تو دین اسلام کی باتیں کرتا ہے وہ ملک کو اوپر اٹھانے کی باتیں کرتا ہے وہ غریب وام کو اوپر اٹھانے کی باتیں کرتا ہے وہ غریب اور امیر کو برابر کرنا چاہتا ہے ترقی دینا چاہتا ہے اس نے جو ہمارے اورسیس پاکستانیوں کی جو بات کرتا ہے وہ بہت امدرد نیک مندار صاف اور ستھرا انسان ہے اس کو پیسے کیا ضرورتی وہ تو کرکٹر تھا سپورٹر سپورٹمنٹ تھا اس کا تو گزارہ ہوتا تھا لیکن وہ اپنے ملک کے لئے اس کا دل دکھتا تھا کہ میں اپنے ملک میں جاؤں کہ میں اپنے پاکستان کو بہتر بناؤں پاکستان کی ریاست کو مدینے کی ریاست بناؤں اور اوہ دین اسلام کی بات کرتا ہے اسلامفوبیا کی بات کرتا ہے ہمارے ملک کوئی عزت بڑھائی ہے شان بڑھائی ہے پاکستان کو اتنی عزت سے لوگ دیکھتے ہیں عمران خان کی وجہ سے دوسری پوری دنیا کے ممالک اس کو پسند کرتے ہیں ہمارے بچے اس کو پیار کرتے ہیں ہم سب عمران کو پسند کرتے ہیں اس کو لائے کرتے ہیں اور دیکھو وہ اس کو چار سال ہوئیں گے کم از کم آپ پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ جو حکومت آئے وہ اپنے پانچ سال پورے کرے میرے پاکستانیے بھائیوں مبوطنوں میں آپ سے دفعہ کرتا ہوں خدا اور رسول کے واسطے عمران خان کا ساتھ دو عمران خان یہ ایک وائد لیڈر ہے جو پاکستان کو اگل لے کے جا سکتا ہے پاکستان کو بطر بنا سکتا ہے پاکستان کی ترقی مہاشی الات بطر کر سکتا ہے کسی کے پریشر میں نہیں آتا وہ بات کھڑ کر کرتا ہے کسی کے ڈرتا نہیں ہے خدا خدا اور سور کے وضائے کسی کے وہ آگے جھکتا نہیں ہے وہ اس کا قصور کیا ہے میں میری یہ سمجھ میں نہیں آتا اس نے کیا غرض کر دیا یار وہ دوسری پارٹیوں نے تیر تین باریاں لگائی ہیں اور پھر انہوں نے جو کیا ہے آپ کے سامنے ہے یہ تو یہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا کوئی کرپشن نہیں کی اماندار بندہ ہوئے اچھا بندہ ہوئے اس کو ہمارے بچے پسند کرتے ہیں اس کو ہر آدمی عورسی جتنے بھی عورسی پاکستانی کشمیری رہتے ہیں وہ عمران کو پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ایک کروڑ جو کشمیری اور پاکستانی یہاں عورسیس میں رہتے ہیں ہم کھلکار عمران کھان کی امایت کرتے ہیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور عمران کھان کے ساتھ ہیں اور ان کی امایت کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیں گے اور میری موضبانہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے آگے اپیل ہے کہ خدا کے واسطے ہیں عمران کا ساتھ دو یہ عظیم لیڈر ہے میں پاکستان افوج سے درخواست اور اپیل کرتا ہوں کہ عمران کھان کا ساتھ دیں ایسا لیڈر پھر کبھی نہیں ملے گا پاکستان کی افوج سے یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کو بچانے کے لیے جو حق بٹھایا ہوا ہے اس کو پورا کریں اس کو نبائیں اور عمران کھان کو بچائیں ہم نے بانی پاکستان کی قدر نہیں کی اور اس کے بعد ذلوکار البٹو آئے اس کو فانسی چرا دیا ہے یار اس کے بعد اب ہمیں یہ ہم لیڈرلس تھے ہمیں ایک عظیم لیڈر ملایا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اس کی عزت اور ترام کرنا چاہیے یہ لیڈر بار بار نہیں ملتے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لیڈر اس کی عزت کرو اس کا اترام کرو عمران کھان کا ساتھ دو یہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں گو خدا کے واسطے عمران کھان کو بچاؤ یہ ملک کی بہتری کیلئے سوچتا ہے بہت اچھا انسان ہے اس کی قدر کرو پاکستانیوں اس کو ساتھ دو یار یہ دوسروں کو ہم نے دیکھ لیا ہے انہیں کیا 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 کرتے ہیں رہے ہیں یہ ایسا لیڈر کم از کم اس کو پانچ ساتھ تو پورے کرنے دو کیا افرد ترفیقہ عالم ہے یا پانچ ساتھ تو ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ جو حکومت آتی ہے اس کو پانچ ساتھ پورے کرنے دیں پاکستان زندہ بات پاکستان آرمین زندہ بات عمران کھان زندہ بات موسیقی